بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ٹی بیس میں خوش آمدید دوستو آج کی ہماری ویڈیو پینٹریسٹ کے اوپر ہے اس پلیٹ فارم کے مطالق یہ ایک کمپلیٹ ویڈیو ٹیوٹیوریل ہے اے ٹوزیٹ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اگر آپ ایک یوٹیوبر ہے یا آپ بلوگنگ کرتے ہیں یا آپ افیلیٹ مارکٹنگ کرتے ہیں تو پینٹریسٹ کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت چار سو چالیس میلین یوزر ہیں اس کے اور زیادہ تر یورپ سائٹ پہ کینیڈا وغیرہ میں اس کے بہت زیادہ یوزر ہیں پاکستان انڈیا میں بھی لوگ یوز کرتے ہیں مگر اگر آپ کا بلوگ انگلیش میں ہے یا آپ کا چینل یا آپ کے پروڈکٹس ایسے ہیں جو باہر اس سائٹ پہ زیادہ بکتے ہیں تو پینٹریسٹ آپ کیلئے بہت زیادہ ہیلپفل ہو سکتا ہے سو یہ ضروری کلاس آپ بس نہ کیجئے گا میں ہوں امین اور سنات اور آپ دیکھ رہے ایٹی بیس یوٹیوب چینل دوستو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں آپ یہ ویب سائٹ اوپن کرنے کے لئے آپ گوگل پر چلے جائیں یہاں پر آپ پینٹریسٹ لکھ دیں تو یہ ٹاپ پر ہی آ جائے گا اور انٹر کر دیں یہ پہلی ویب سائٹ ہے جب آپ اس کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا دوستو یہاں پر تھوڑی سی ٹرمنالوجی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ہم بورڈز بناتے ہیں اور پینز کریٹ کرتے ہیں اور ان کو سیف بھی کرتے ہیں اب بورڈ کیا چیز ہے بورڈ آپ سمجھ دیں ایک قسم کا فولڈر ہے یا ایک قسم کا پیج ہے جس کے اوپر آپ پینز لگاتے ہو اب یہ سارا کنسپٹ انشاءاللہ آپ کا کلیر ہو جائے گا کیونکہ بہت سارے دوست اس پاپولٹ پلیٹ فارم پر نہیں آتے وہ صرف اس کو ایک مشکل تصور کر کے چھوڑ دیتے حالانکہ یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور یہاں پر بہت زیادہ ٹریفک آتی ہے سو اس پلیٹ فارم کو آپ نے لازمی سیکھنا ہے اور اس کا جو اپنا سرچ انجن ہے وہ بھی بہت زیادہ پاورفل ہے اگر آپ نے کوئی ریسیپی تلاش کرنی ہو یا کوئی ڈیزائن تلاش کرنا ہو یا کوئی گفٹ آئیٹم وغیرہ تلاش کرنے ہو تو یہاں پر آپ سرچ کر کے ہلپ لے سکتے ہیں تو بنا آپ کا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اور پہلے یہاں پر سائن اپ کرتے ہیں سائن اپ کے لئے آپ سائن اپ کے اوپر کلک کر دیں یہاں پر آپ چاہے تو فیس بک کے طرح بھی کانٹینیو کر سکتے ہیں میں اپنے گوگل اکاؤنٹ کے طرح سائن اپ کرتا ہوں یہاں پر کلک کر دیں آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہوگا بورڈ آ جائے گا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے مختلف قسم کی جو پنز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جب سٹارٹ میں آپ اکاؤنٹ بنا رہے تھے اور آپ نے جو انٹرسٹ شوک کیے تھے کہ جی مجھے ان ان چیزوں میں دلچسپی ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو چیزیں یہاں پر شو ہوگی جس طرح کی فیس بک وغیرہ پر ہوتی ہے اب یہاں پر کیا کیا چیزیں ہم ایکسپلور کریں گے سب سے پہلے تو یہاں پر یہ پنز ہیں ان کو ہم سیو کرنا سیکھیں گے پھر اپنا بورڈ ہم کریئٹ کرنا سیکھیں گے اور یہاں پر سرچ کرنا ہم سیکھیں گے یہاں پر بھی فالوینگ اور فورورز والا سسٹم ہوتا ہے فور ایزمپل میں شروع کرتا ہوں یہاں پر ایک یہ والا پن مجھے فور ایزمپل پسند آ گیا اس کو میں کر دیتا ہوں سیو اس کے علاوہ میں ایک اور بھی یہاں پر کوئی تلاش کر کے جیسے فور ایزمپل یہ انگلش والا ہے اس کو بھی میں سیو کرتا ہوں اس پر بھی کلک کرتا ہوں تو یہ بھی ہمارے پاس سیو ہو گیا اب ایک تیسرا یہ والا بھی لے لیتا ہوں اس کو بھی سیو کر دیتا ہوں اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے سیو کیے یہ کہاں پر چلے گئے تو اس کے لیے آپ نے یہ جو پروفائل والا آئیکن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے آپ کی جو سیو پنز ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی مگر یہ جگہ اس کے لیے بلکل اپروپریٹ نہیں ہے یہ سمجھ دے آپ پروفائل کے ساتھ ہی ان چیزوں کو سیو کر رہے ہیں یا اپنی مین پیچ پر طریقہ یہ اچھا ہے کہ آپ پہلے بورڈ کر دے بورڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ایک اچھا سا نام دے دے اور اس سے ریلیٹڈ جو پنز ہے وہ اس میں سیو کرتے رہیں تاکہ آپ کی چیزیں ارگنائز ہو سو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں ان پنز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ اس پنسل کے اوپر کلک کر دیں اور اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیں میں ون بائی ون ان تمام کو ڈیلیٹ کر رہتا ہوں یہ صرف آپ کو ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لیے کہ یہ جاتی کہاں پر ہے یہ دوبارہ ہم ان کو لے آئیں گے لیکن ارگنائز طریقے سے ٹھیک ہے یہ میں نے تمام ڈیلیٹ کر دی اب یہاں پر ہمارے پاس سیوڈ میں کوئی بھی پن نہیں ہے یہ ہے یہ ہماری ریسنٹ ایکٹیویٹی کہلاتی ہے تو یہ ریسنٹ میں آئے ہوئے لیکن ہمارے پاس سیوڈ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے سو سب سے پہلے ہم کریئٹ کرتے ہیں ایک بورڈ کو اور اس بورڈ میں میں جو ڈیلی کوٹس وغیرہ ہوتے ہیں فور ایزمپل میں ان کو رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر کلک کر دیں اس پلس کی اوپر اور اس کے بعد بورڈ کی اوپر کلک کر دیں یہاں پر میں ایک بورڈ کریئٹ کرتا ہوں جس کا نام ہے کوٹس یہاں پر دوستو ایک آپشن ہے کیپ دس بورڈ سیکرٹ یعنی اگر آپ اس اوپشن کو کلک کریں گے تو اس بورڈ کو پھر صرف آپ دیکھ سکیں گے باقی جو لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گے آپ کے فالوئرز وغیرہ نہیں دیکھ سکیں گے اگر آپ اس کو انچک رکھیں گے تو اب آپ کے پروفائل پر جو بھی بند آئے گا تو وہ آپ کے بورڈ کو بھی دیکھ سکے گا فیلحال میں اس کو کیپ اٹ سیکرٹ رکھتا ہوں اور کریئٹ کر دیتا ہوں اس کو یہ بورڈ ہمارا کریئٹ ہو گیا اب وہ ہمیں کہتا ہے کہ اس میں آپ کچھ پنز وغیرہ بھی کر لیں تو میں فیلحال یہاں پر کچھ بھی ایڈ نہیں کرتا بس سمپل ایک بورڈ بنا دیا اور اس کو میں نے اوکے کر دیا اب میں آتا ہوں یہاں پر ہوم پر آپ یہاں سے کرنا چاہے یا پھر سرچ کریں جیسے اب میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں کہ مجھے کوٹس چاہیے کوٹس ان اردو تو آپ دیکھ سکتے کہ میرے سامنے کافی سارے کوٹس جو ہے آگئے میں دو چار کو سیف کرتا ہوں اب پہلے تو ہم سیف پر کلک کیا کرتے ہیں اب ہم یہاں یہ جو پروفائل کا آئی کرے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ہم سلک کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں پر اس کو سیف کرنا ہے ہمارے پاس اس وقت ہے چونکہ ایک ہی ہے یہ کوٹ والا ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں سیف کر دیں اب یہ ہمارا سیف ہو گیا اب دوستو آپ نے اگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز تو آپ اس کی اوپر کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد یہ پن آپ کے سابنے آ جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی ویب سائٹ کا لنک یہاں پر دیا ہوا ہے اور وہ کوٹ اس کا ٹائٹل دیا ہوا ہے اور اس کے مطالق ڈسکرپشن دیئے ہویا تو یہ کوٹ آپ پوری ڈیٹیل میں یہاں پر پڑھ سکتے ہو اب ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے بلوگ وغیرہ بنائے ہوتے ہیں اب اس کی ایڈوٹائزمنٹ وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں اگر میں یہاں پر کلک کر کے اوپن ان نیو کر دوں تو آپ اس ویب سائٹ یا اس بلوگ کے اوپر چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اپنے ویب سائٹ اور بلوگ پر اورگینک ٹریفک لانے کے لیے پینٹریسٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ یوز نہیں کرتے اس کو لازمی یوز کریں اور یہ آپ کے بلوگ یا ویب سائٹ یا آپ کے یوٹیوب چینل پر بہت زیادہ ٹریفک لائے گا اس کے علاوہ جیسے فور ایزمپل یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں بیس پرفیوم تو میرے سامنے یہاں پر مختلف قسم کے پرفیومز آگئے فور ایزمپل میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو اس کی پوری ڈیٹیل میرے سامنے یہاں پر اوپن ہو جائے گی اور یہ ایک سٹور ہے گلیمر یوکے اور اس کو اگر میں وزٹ کرنا چاہوں تو یہاں پر کلک کر کے ان کے جو ویب سائٹ ہے اس کو میں وزٹ کر سکتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو آرڈر بھی کر سکتا ہوں سو لوگوں نے اپنے سٹور کے ایڈریس یہ سارا کچھ یہاں پر دیا ہوگتا ہے آپ کا اگر یوٹیوب چینل ہے تو یہاں پر آپ اپنے تھم نیل دے دے اور یہاں پر آپ اپنا اس یوٹیوب ویڈیو کا لنک دیا کریں یا اگر آپ کا بلوگ ہے تو آپ اپنے بلوگ کے پوسٹ کا یہاں پر ایڈریس دیا کریں سو یہاں تک تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی کہ پن کیا ہوتے ہیں اور اس بورڈ میں فور ایزمپل میں اس کو بھی سیف کر دیتا ہوں اسی کوٹس والے میں خیر اچھا نہیں لے گا ہم کوئی اور کوٹ ہی اس کے لیے سرچ کرتے ہیں جیسے ایک یہ کوٹ ہے اس کو بھی میں کلک کر دیتا ہوں اور کوٹس کے اندر اس کو سیف کر دیتا ہوں اب آپ آجائے اپنے پروفائل کے اوپر آتا ہوں یہاں پر ہمیں ایک اور بورڈ بھی کرتے ہیں اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں میک منی آر لائن تو یہاں پر نام دے دیجئے گا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بورڈ ہے یہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں سو میں اس کو اگر چھک ہے تو اس کو انچھک کر دے اور اس کے بعد کریئٹ کی اوپر کلک کر دیں یہ بورڈ ہمارا کریئٹ ہو گیا اب یہاں پر میں کوئی چیز سرچ کر لیتا ہوں ہوم پر آتا ہوں اور یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں فائیور ایزی گگز تو یہاں پر میرے سامنے کافی ساری پینز آگئی تو فار ایزی فائیور گگز اس کو میں سیف کر دیتا ہوں اور کس میں سیف کرنا ہے ہم نے میک منی آر لائن میں اس کو سیف کرنا ہے ایک اس کو سیف کر دیا اس کو میں اوپن کرتا ہوں آپ چاہے تو آپ یہاں سے بھی سیف کر سکتے نیچے آ جائے اس بورڈ پر جس میں آپ نے سیف کرنی ہے میک منی آر لائن میں تو یہ سیفٹ ہو گیا ہم واپس آتے ہیں اپنے پروفائل میں اور اب آپ چک کر سکتے ہیں یہاں پر کہ ایک بورڈ آپ کے پاس ہے میک منی آن لائن کا دوسرا ہے کوٹس کا اور یہ جو تیسرا ہے یہ آپ کے آل پنز ہے یعنی جتنا بھی آپ کا ورک ہو چکا ہوتا ہے وہ یہاں پر آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کی چیزیں یہاں پر اورگنائزد آپ کو نظر آ رہی ہیں اب دوستو ہم نے اپنا پن کس طرح کریٹ کرنا ہوگا یہ تو آپ نے دوسروں کی چیزوں کو سیف کرنا اور دیکھنا آپ نے سیکھ لیا اپنا پن کریٹ کرنے کے لئے آپ کریٹ کی اوپر کلک کر دیں اور کریٹ اپن کی اوپر کلک کر دیں یہاں پر جو بھی تصویر آپ نے لگانی ہو آپ کینوا سے بھی بنا سکتے یا اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ کوئی پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ لے کر آ سکتے ہیں میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پر میں اپنی ہی ایک یوٹیوب کی کلاس ہے اس کا تھمنل یہاں پر اپلوڈ کر دیتا ہوں اور اس کا لنک میں دے دیتا ہوں جیسے یہ سٹائلس پن ہے اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس یہاں پر آ گیا اب میں نے تو چونکہ یوٹیوب کے حساب سے بنایا تھا آپ نے اس سائز کا دھیان رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کو ٹائٹل دے دیجئے گا میں لکھ دیتا ہوں یونورسل سٹائلس پن اور یہاں سے آپ اس کی ڈسکرپشن لکھ دے توڑی سی اور سب سے اہم اور ضروری چیز کی یہاں پر آپ لنک دے سکتے ہیں سو میں اس ویڈیو کا لنک کافی کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں یہ میری ویڈیو کا لنک ہے اور اس کو میں یہاں سے کافی کر دیتا ہوں یہاں پر آ کر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو سیف کر دیتا ہوں اب یہ میک منی آن لائن والے بورڈ کے اندر سیف ہوگا ٹھیک ہے ہمارا یہ ہو گیا ہے اس کو کلوز کر دیجئے گا اچھا دوستو اب آپ نے ہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پروفائل کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈٹ پروفائل کے اوپر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ اپنی انفارمیشن کو جو آپ نے پبلک کرنی ہے آپ نے اپنی انفارمیشن یہاں پر لکھ دینی ہے اپنا نام لکھ دیجئے گا آپ نے about کچھ لکھ دیجئے گا اور آپ کے اگر کوئی ویب سائٹ ہے وہ لکھ دیجئے اگر نہیں ہے تو رہنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد سیف کریں پرسنل ایفارمیشن آپ کی یہاں پر آئے گی اس کے بعد اکاؤنٹ منیجمنٹ ہے جہاں پر آپ کا ای میل ایڈرس وغیرہ آتا ہے اچھا آپ نے اگر اپنے اکاؤنٹ کی انیلیٹکس وغیرہ اور آپ نے ایڈ سلانے ہیں تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایک ہی کلک میں convert to business اکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں میں ابھی اس کو کر دیتا ہوں so convert اکاؤنٹ پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر upgrade کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں ہمارا پرسنل تھا اس میں صرف ہمارے پاس publishing tool تھے لیکن اگر ہم بزنس پر جائیں گے تو پھر یہاں پر publishing tool بھی ہوں گے ایڈ منیجر بھی ہوگا insight and analytics بھی ہمیں show ہوں گے اور credits and offer بھی ہوگی so میں اس کو upgrade کر دیتا ہوں یہ بلکل free ہوتا ہے آپ نے profile کا نام کیا رکھنا ہے اپنے بزنس کا نام آپ نے کیا رکھنا ہے so میں اس کو لکھ دیتا ہوں it base it اس کے بعد یہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہے it based learning dot com اس کے بعد وہ آپ سے country اور language کا پوچھ رہے اس کے بعد next پر click کر دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا focus کن brands کے اوپر ہے so آپ یہاں سے سرک کر دیجئے گا کہ ہم education سے related ہیں اور آپ سے پوچھیں کہ what's your goal تو یہاں سے دو تین آپ pick کر سکتے ہیں to grow my brand awareness create content on pinterest اور generate more leads اس کے بعد next کے اوپر click کر دیں اس کے بعد get customized recommendation آپ کی وہ details آپ سے مانگ رہے ہیں تو یہاں پر آپ سرک کر سکتے ہیں کہ جی مجھے blogger سے related وہ چاہیے online retail market سے publisher اور media سے related چاہیے اس کے بعد آپ next کے اوپر click کر دیں یہ depend کرتا ہے آپ پہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر ads run کریں گے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ i'm interested yes ٹھیک ہے اس کے بعد next کر دیں اس کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں دوستو کہ آپ کہاں سے start لینا چاہتے ہیں تو ہم share ideas پر click کر دیتے ہیں اس کے بعد next کے اوپر click کر دیتے ہیں اس کے بعد next کے اوپر click کر دیں اور یہ next next کرتے جائیں ٹھیک ہے تو یہ two اور آپ کا ختم ہو جائے گا اب دوستو آپ کی جو profile ہے وہ اس میں چلی گئی ہے business میں ٹھیک ہے میں دوبارہ آتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر ہم edit profile کے اوپر جاتے ہیں account management میں آ جاتے ہیں اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں convert to personal account تو یہ آپ دوبارہ personal میں بھی لے کر جا سکتے ہیں مگر ہمارا ابھی business ہی ٹھیک ہے اگر آپ نے account کو ختم کرنا ہے تو یہاں سے deactivate کر سکتے اگر آپ نے تمام data بھی ساتھ ختم کرنا ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنا security اور login کے feature کو update کرنا ہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے میں دوبارہ آ جاتا ہوں اپنے man اس پر یہاں پر آپ چاہے تو آپ اپنا channel art بھی upload کر سکتے ہیں جو کہ فیلال میرا نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس analytic کا ایک tape بھی آ گیا یہاں پر آپ اپنی پوری جو آپ کے pins ہیں ان کی پوری analytic آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں فیلال ہمارا چونکہ ابھی activated ہو گیا so analytics میں یہ ہمیں کچھ show نہیں کر رہا بس یہ فائدہ آپ کو مل جاتا ہے کہ business میں آپ کو یہ analytics وغیرہ سارا کچھ دکھایا جاتا ہے اپنے profile پر آ جائیں دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کے لوگوں نے آپ کو follow کیا اگر آپ نے کسی کو follow کرنا ہے تو یہاں پر search میں آ جائیں اور یہاں پر ان کا نام لکھیں میں for example ویسے testing کیلئے ایک نام لکھ دیتا ہوں آمنہ تو یہ جتنے بھی یہاں پر یہ names کے ساتھ pictures آ رہی ہیں ان میں سے آپ اس کو open کر سکتے ہو اس کو میں نے click کیا اب یہ جو بھی سامنے آئے گا اس کو اگر آپ نے follow کرنا ہے تو یہاں پر click کر کے آپ اس کو follow کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو message کرنا ہو تو یہاں سے آپ message بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے just test purpose کیلئے وہ کر دیا اگر آپ کسی شخص کو جانتے نہیں ہو تو اس کو اخلاقی طور پر message کرنا اور لوگ کس طرح آپ کو follow کرتے ہیں message کا طریقہ یہ کہ یہاں پر آپ click کر دیں جو messages آئے ہوتے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوتے اگر آپ نے new message compose کرنا ہے تو اس کا نام آپ یہاں پر لکھ دیں جیسے میں علی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو بھی ہے unknown person نے میری دیئے اس کو میں نے click کر دیا اور اس کے بعد یہاں پر جو بھی message آپ type کرنا چاہے type کر کے آپ اس کو send کر دیں مجھے امید ہے دوستو یہ penetrist کا interface آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ اگلی classوں میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہاں سے آپ digital marketing یا پھر affiliate marketing کیلئے آپ اس tool کو کس طرح use کریں گے class اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو like کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے tutorial میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ